محمد اسمائل بھائی یہ کتنی لینڈ کے اوپر مشتمل ہے اور یہ کب تک ڈیلیور ہو جائے گا تو سب سے پہلا کوسن میں اسمائل بھائی سے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں اسلام علیکم کیپٹل سمارٹ شیٹی کے اوالے سے ایک بڑا اہم جو کویسچن ہوتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے پتہ نہیں کب ڈیلیور ہوگا تو آپ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ ماننے والی بات ہے لیکن اس طرح یہ بہت بڑا ڈیولپر بھی ہے لیکن دیکھیں اگر یہ چھپن آزار کنال کے اوپر ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہے اگر یہ چھپن آزار کنال کے اوپر ہے تو اس کا جو ڈیولپر ہے وہ کوئی گری مولو والا حاجی فضل دین نہیں ہے ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیکے دار نہیں ہے جو چار پانچ مرلے گاربن آکے پیچھتے ہیں یہ ڈیولپر ہے آپ اس ڈیولپر کو سمجھیں کہ اس نے بیریہ ٹاؤن ڈی اچھے جو دو دو تین تین لاکھ کنال کے ہاؤسنگ پروجیکٹ ڈیولپ کر چکا ہے یہ موٹر ویس جتنی نظر آ رہی ہیں حبیب رفیق گروپ کو اس نے بنایا تو ان کے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نارمل ٹھیکے دار کے لیے پانچ مرلے گاربن آنا ہے جس طرح میرا لیول یہ ہے کہ بھئی میں پانچ چھے دو سو کنال پر ایک سوسائٹی اڈیالا روڈ پر بنا رہا ہوں تو میرا لیول رائٹ نہ ہو یہ ہے کہ میں دو سو کنال کی سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوں اور بنا رہا ہوں اس طرح ان کا لیول یہ ہے کہ یہ چھپن ہزار کنال نہیں ہے دو تین لاکھ کنال بھی ہو جائے تو یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں پھر ان کے پاس جو مشینری ہے اگر سائٹ پر کوئی وزٹ کرے تو جس طرح کسی مرگیوں کے فارم میں اندر ہو جائے اور ہر جگہ مرگی ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح ان کے آپ یہاں پہ جو ڈرون شارٹس میں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں اس طرح جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو بہترین قسم کی مشینری نظر آتی ہے تو ان کے پاس ایک بہت بڑی فلیٹ ہے مشینری کی یہ پچھلے تیس بہنتیس سال سے کام کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ پروجیکٹ بنانا کچھ نہیں ہے اور ایک ہوتی ہے صرف باتیں رائٹ نہ آور سیز ون کی اگر ہم ڈسکیشن کریں اوور سیز ون ڈیویلپڈ ہو چک ہے ہنڈر پرسن سارا اس ویلکی اگر اس کی بات کر رہے ہیں یہ مطلب ٹوٹل ٹائم پیریڈ اس پہ کتنا لگے گا جیسے کہ منیجمنٹ کہتی ہے کہ یہ دس سال کا پروجیکٹ ہے لیکن اس میں جو چیزیں ہم کلائنٹس کو دے رہے ہیں وہ ہم ٹائم کے اندر کمپلیٹ کریں گے کیا یہ سچ ہے دیکھیں جی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں جو خریدار ہے اور پلوٹ لینے آ رہے ہیں پلوٹ لینے کا وعدہ ہے کہ جو پیمنٹ پلان ہے اس کے اندر ملے گا لیکن جو تصویروں میں آپ کو بڑی بڑی سنگاپور والی بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہیں جو ان کے اپنے پروڈیکٹس ہوں گا جو ڈیمز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں ان چیزوں کو کم از کم وہ ٹین یرز کے اندر اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی جو بڑے پروڈیکٹس ہیں گولف کورس کی بات کریں یہ تین سے چار سال کے بیریہ ٹاؤن کے ساتھ اس کو ایسا چوستر کمپیر تو نہیں کیا جا سکتا ہے بیریہ ٹاؤن 1992 میں شروع ہوا ملک صاحب کا پہلا پروڈیکٹ ہے بیریہ کراچی جو آیا بیریہ کراچی 2016 میں ہم نے اس پر کام کیا 2016 میں شروع آج بیریہ کراچی ایک لینڈ مارک ہے لیکن سیم اسی طرح اس کو ڈیویلپمنٹ کو کمپیر ضرور کیا جا سکتا ہے بیریہ ٹاؤن ہے سامتھنگ ایلس لیکن کچھ کی جو ڈیویلپمنٹ اس کو کمپیر کیا ہے بیریہ ٹاؤن کو کس نے بنایا ہے تو انہوں نے ہی بنیا ہے تو جب یہ اپنی چیز بنائیں گے تو اس سے بہت بہتر بنائیں گے دوسری جو ادھر یہ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو جو روڈیں اور جس لیول 90% زمین لیول یہ کر چکے ہیں اور سیز ون کے اندر اگزیکٹیف کے اندر کام کر چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جن لوگوں نے پلوٹ لی ہے یہ جو ایک وعدہ ہے کہ جی آپ کو پلوٹ تیار ملے گا یہ وعدہ انشاءاللہ پورا ہوگا اچھا 90% پاکستانی ہوگا خاص طور پر یہ کوئسن ہوتا ہے کہ یار یہ جو لینڈ ہے اتنی ہے ان کو جو فائلز ہیں یا پلوٹس ہیں وہ زیادہ بگ چکے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیپیٹل سماسیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھا یہ اس آگر نے سوال کیا کہ جی یہاں پہ زمین کتنی ہے اور پلوٹ اوور سیلنگ تو نہیں ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ اگر اوور سیلنگ ہو تو انو سی نہیں ملتا سوائیٹی کو جن سوائیٹی کو انو سی نہیں ملتا وہی وجہ ہوتی کہ اوور سیلنگ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے پھر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں مرچ کر کے بائی بیک کر کے یہاں پہ کوئی ایک پلوٹ کی اوور سیلنگ نہیں ہے یہاں پہ رائٹ نو بات کریں اوور سیز بلک ون میں کوئی ماہی کا لال لے آئے نہ دو کروڑ روپیہ اس کو اگر بوکنگ مل جائے تو خان جی میں کام چھوڑ کے چلے جاؤں گا ٹھیک ٹھیک تو یہ اس چیز کی ثبوت ہے کہ یہاں پہ اوور سیلنگ نہیں ہے ملتہ انہوں نے ڈیلیوری کی طرف جا رہے جو نہیں مطلب کہ جتنی زمین ہے اس سے ایک پلوٹ اوپر نہیں ہے چار مرلا کمرشل ہے چار مرلا کمرشل کوئی ماہی کا لال لے آئے نہ دو کروڑ روپیہ اس کو اپنی زمین ملے گی اس کو زمین ملے گی اب دیکھیں اوور سیلنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سیلنگ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے پلوٹ دے تو وہ آپ کو فوراں پلوٹ دے رہتے ہیں جب ان کے ہاں اوور سیلنگ کیسے نہیں ہے آپ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیلنگ کے لئے جائیں دس کروڑ روپیہ مجھے چار مرلا کمرشل نیو بوکنگ میں اوور سیز ون میں دے دیں وہ کہیں گے نئی اویلیبل آپ ریسل میں جا کے اس سے لوگ جس نے ہم سے خرید داوا ہے اور وہ بھی پروفٹ کے اوپر شاید دیکھ رہے ہیں سیم اوور سیز پرائیم بلوک میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہم نے کافی لوگوں کو پیسے واپس کی ہیں ہمارے پاس پلوٹس ہی نہیں ہیں تو کس سیلنگ کو نہیں پسند کیا سیلنگ کرتی جائے لیکن یہاں پہ اتنی سیلنگ ہو رہی ہے جتنے ان کے پاس پلوٹس کی زمین مجود ہے سب سے بڑا کوئسن اب یہ دیکھیں اوور سیز پرائیم بلوک یہ کمپلیٹ کر دیا تقریباً 30% اور ڈسٹک ٹو کو ابھی تھوڑا سا جو ہے کیپ میں رکھ رہے ہیں دیکھیں جی ایک تو بات یہ ہے کہ کمپنی کا ڈسٹک ٹو میں جن لوگوں نے پلات لی ہیں دوہزار بیس کے اندر سٹارٹ میں دوہزار انیس کے جون کی بات دسٹک ٹو آیا اوورسیز ڈسٹک ٹو ایک تو کمپنی کا جو وعد ہے کہ ہم ان کو دو ہزار یعنی کہ انیس بیس اکیس بائیس بائیس تینس کے اندر ان کو پوزیشن مل گا تو ایک تو یہ بات پکی ہے کہ ان کو بائیس تینس پوزیشن مل گا اور پراپر ڈسٹک ٹو کی لینڈ ان کے پاس موجود ہے وہاں پہ آپ کہیں تو جو موٹی موٹی جو پاریاں شاڑیاں تھی وہ کاٹ رہے ہیں تاکہ لینڈ کو لیول کیا جائے دوسری اگر اس اوورسیز پرائیم بلوک کی جو بات ہے یہ یہاں پہ آلیڈی پہلے سے ڈیویلپٹ ہوا تھا یہ جگہ پہلے سی قدرتی طور کی اوپر لیول ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری لیول ہے یہاں پہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بسکلی زمین جو ہے وہ آج میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ نیشنل ہاؤزنگ سکیم جو لکی علی کی سوسائیٹی تھی جس نے بہت بڑا فراد کیا نیب نے اس کا کیس چلا تو یہ زمین نیب نے ان سے لے لی تھی اور انہوں نے کیبلل سمارٹ شیٹی نے ان سے خرید لی تو رائٹ نو یہ کیبلل سمارٹ شیٹی کی ملکیت ہے اور کیبلل سمارٹ شیٹی تو اس پہ وہ لوگ مشینریہ پھیر چکے تھے کام شام کر چکے تھے لیکن ان سے دیلیور نہیں ہو یہ ریڈی تھا پہلے سے یہاں پہ کافی کام پہلے سے ہوا تھا تو اس لیے آپ سوسائیٹی کا جو وعدہ ہے کہ دیر سال سے دو سال کے اندر اس کو دیلیور کریں گے وہ واقعی صحیح نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایسا ہی ہو گئے لیکن جو اوورسیز ڈسٹک ٹو ہے یا اگزیکٹی ون ہے اس میں جن لوگوں نے پلات ٹیم ہے ساڑھے تین سال کے اندر کمپنی ان کو دیلیور کر دے گی ٹھیک ہوگے اصلا یہ جو مین انٹرنس یہاں پہ لگا رہے ہیں رومان سٹائل کے الگ سے 180 فیڈ کے اوپر اس سے اگزیکٹی بلوک کو کیا فائدہ ہونا والا ہے یہ جو آگے ڈسٹک ٹو ہے دیکھیں جی کہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ جو ہمارے پہلے انٹرنس سینہ آئیے جو ڈرون میں بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں سات سو میٹر کہاں سات سو میٹر وہ تو ڈریک جاری اوورسیز ون میں اس سے کیا فائدہ ہے یہ جو انٹرنس ہے نا یہ 180 فوٹ کی مین بولیوارڈ ہے یا ان کو سکرین کے اوپر تصویر دکھانا ہے جو رائل آرچرڈ ملتان کے اندر ہے اسی حبیب رفیق گروپ کا جو اپنا ذاتی پروجیکٹ ہے سم اسی طرح کی انٹرنس بنائیں گے یہ آپ کو سکرین پر ویڈیو دکھا رہے ہیں سم اسی طرح کی انٹرنس بنائیں گے رومان سٹائل والی ٹھیک ہو گیا رائل آرچرڈ ملتان میں پہلے بنا چکے اب اس انٹرنس سے کیا ہوگا یہ انٹرنس یہاں سے شروع ہوگی سیدھا جائے گی اگزیکٹیو کے اندر اور اوورسیز ون کو ٹچ کر گئے لیکن اگزیکٹیو سے اس کو بہت فائدہ ہوگا اور ہرمینی پارک کے بہت فائدہ ہوگا ایک سو اسی فٹ کی مین بولیوارڈ ہے وہ جو دوسری بولیوارڈ تھی وہ تقریباً ستر اسی فٹ کیا سکتے ہیں سو فٹ ایک سو اسی فٹ کی جو مین بولیوارڈ ہے سیدھا آپ کی اگزیکٹیو گالف کورس اور جو یہ ہرمینی پارک بلوک ہے اس کو ٹچ کرے گا تو اس سے صرف ان کا فائدہ نہیں یہ سب کا فائدہ ہے ہرمینی پارک بلوک سے یاد آیا ایک کوسٹن ہے کافی زیادہ کلینٹس کے ہیں ان لوگ کے کوسٹن ہے جو ہرمینی پارک بلوک نے جن لوگوں نے انویسمنٹس کی ہیں وہ لوکیشن کو مکس اپ کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں کہ اس لوکیشن کو جو ہے ہرمینی پارک بلوک بتایا گیا ہے کسی لوکیشن میں یہ سائیڈ جو ہے ہرمینی تو بیسکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہرمینی پارک بلوک کی لوکیشن کیا ہے دیکھیں جی یہاں پہ جمہ جمہ چار دن ہوئے میں کچھ لوگ کو کام کرتے ہوئے اہم ہی چلتے پھر تینج گزر رہے ہیں چلو کیپٹلیج دو پلاڑ وے چلے گیا تھے آگے ویڈیو ملالی اس طرح نہیں ہوتا لوگوں کو نالیجی نہیں ہے پروجیکٹ کے بارے میں ہم دوہزہ سترہ سے اس پروجیکٹ کی اوپر کام کریں اس اٹھارہ میں ہم نے اس کو سیل کیا انیس میں کیا بیس میں کیا جب یہاں پہ صرف اور صرف پارے گیاں ہوتی تھی رات رات کو یہاں سے گزرنے کا وقت نہیں ہوتا لوگ جا نہیں سکتے تھے تب ہم یہاں پہ آتے ہیں جب انٹرنس بھی نہیں ہوتی تھی اور ایک چھوٹے سا ایک موٹر سیکل کا رستہ ہوتا تھا دوہزہ سترہ میں میں موٹر سیکل پہ یہاں پہ آکے ویڈیوز منایا کرتا تھا تو جب تک ہم لوگ کے پاس نالیج نہیں ہوگا وہ ویڈیوز آپ ان کو بشاک اگلی ویڈیوز میں شو بھی کرتے ہیں ہرمینی پارک بلوک کی لوکیشن آپ کو بتا رہے تھا ہرمینی پارک بلوک کی ہے جو سیدھا آپ جائیں گے تو اس اوورسیز پرائیم بلوک کے لیفٹ ہائٹ پہ میں نے اس کی گوگل میپ کی پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے دسکپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروپ پر اس کو میں نے بتایا ہے وہ کیا بنے گی وہ اوورسیز پرائیم اگزیکٹیو اور گالف کورس کے درمیان بلکل اوورسیز پرائیم اور ہرمینی پارک بلوک کے اندر جو اپارٹمنٹس ہیں یہ بھی چار سال کے اندر آپ کو تیار ملیں گے یہ بھی وعد ہے اس کے ایک سائیڈ پر اوورسیز پرائیم ہے دوسرے سائیڈ پر ہرمینی پارک بلوک اگر میں چکری روڈ کی طرف دیکھوں اور چکری روڈ کو اس پروڈیکٹ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بتا دیجئے گا دیکھیں جی چکری روڈ سب سے پہلے بات سامنے گاڑی نظر آرہی ہے یہ توڑا سا اس طرف چلے بھی جاتے ہیں کیمروڈ ساتھ تھوڑی سے ہمارے ساتھ تکلیف کرے گا اچھا یہ جو چکری روڈ ہے نا جی سامنے آپ کے جو نظر آرہا سارا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح نام اس کا چکری ہے نا پہلا جو چکر یہاں پہ ساری پچھلے پچیس سال سے چکر بازی ہوتی رہی ہے چکری سے چکر بازی ہے چکری سے چکر بازی ہے دو نمبری افراڈ ابھی میرے ساتھ انام اللہ صاحب سے سعودی رب سے ان کا جی مجھے میسیج کا لیا کہ میں نے چکری روڈ پہ دو ہزار پچیس میں دو ہزار ایک میں پہلی پلوڈ لیا تھا اور آج تک وہ مجھے پلوڈ نہیں ملا ریجسٹریاں بھی ساری چیزیں ان کے پاس پتہ نہیں کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ مجھو دے پتہ نہیں کوئی فاطمہ کوئی ستا کوئی ٹاؤن کا نام لے رہے تھے تو اس روڈ کے اوپر تاریخ کی سب سے بڑی فراڈ ہو چکا ہے سب سے بڑا اس روڈ کے اوپر گیمبلنگ ہو چکی ہے جو نیپ کے اندر جو کیسز ہیں رائٹ نو ہالزنگ سائیٹیز کے فراڈ کے حوالے سے اس میں سب جارہ سائیٹیاں چکری روڈ پہ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چکری روڈ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے آنکھیں کھول کے انویسٹمنٹ کریں اذر ویس جس طرح نام چکر کا ہے آپ کو بھی چکر دے کے رفو چکر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے کہ جو چکری روڈ کی رائٹ نو جو اس کے اوپر اچھے پروڈیکس ہیں اس میں آپ ضروری انویسٹمنٹ کریں کیپلل سمارٹ ہیٹو تو آر ڈی ایس اپروفڈ ہے گورمنٹ سے اپروفڈ ہے زمین موجود ہے اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن چکری روڈ کا بڑا فیوچر ہے اس کے اوپر رنگ روڈ یہ بلکل یہاں سے تقریباً چار کلومیٹر آگے رنگ روڈ اور الپینڈی کے انٹرچینج بننے جارا اس سے اس علاقے کے خطے کے اندر بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے یہ ہمارے لوگ کو روڈو کی احمید کا پتہ ہی نہیں ہے آر ڈی اے نے پراپر انونسمنٹ بھی کر دیکھے رنگ روڈ کے اوپر کام سٹارٹ رنگ روڈ کے اوپر پراپر چھے بیلینڈ اس کا پاکستانی روپیز اس کا بجٹ اپروو ہو جو کہ کیپلال سمارٹ شیڈی آر ڈی اے کے ساتھ مل کے یہاں پر تین پارک بھی بنا رہے ہیں تو اب چکری روڈ کا ایک بہت اچھا فیوچر ہے لیکن رائٹ ناو ابھی بھی چکری روڈ کے اوپر بہت سار سائٹنگ ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان کا اگلے دو تین سال بعد وہ فلوپ ہوں گے فراڈ ہوگا اور نیپ کے کیسے میں فسن گے نظر ہمیں آ رہے ہوتے ہیں چکری روڈ کا بہت اچھا رائٹ ناو فیوچر ہے اور اس میں اچھے سوسائٹیز کا جو فیوچر ہے وہ تو پھر بہت اچھا ہے یہ سامنے جو پیشے پہاڑ ہے اس کی پیشے ائرپورٹ ہے اور انٹرچینج کے حوالے سے بھی آپ کو میں اگلی اوکسٹنز کے حوالے سے کریں گے تو پورا بھی گائٹ کر دوں گا کچھ بھائیوں کے قویسٹنز ہیں کہ جو انٹرچینج بنایا جا رہا ہے کیپیٹل سمارسٹی کا جو کیپیٹل سمارسٹی کہہ رہی کہ ہم انٹرچینج بنائیں گے تو اسمائل بھائی آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بنے گا اس کو انو سی ریکوائیڈ ہوتا ہے کافی زیادہ استسوالات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جو ہے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ ان کو کلیر ہو جائے ایک لیٹر جی ان کو سکرین پر شوک کر دیجئے گا جو انہیں چے نے لکھا تھا اس میں پراپر جو نیشنل جو ہائی ویز ہوتی ہیں انہوں نے اپروف کیا ہے کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی کا نام سمارٹ ٹیٹی انٹرچینج کے نام سے جو اس یہاں پہ مطلب یہ ہوایی بات نہیں ہے نہیں ہوایی بات نہیں ہے جو یہاں پہ پراپر اپروف ہو چکا ہے کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی کے لیے ذاتی اپنا انٹرچینج یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا جو اپنا انٹرچینج بنائے گا ایک تو انٹرچینج کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ لاکھوں لوگ گزرتے ہیں ہر بندہ جب گزرے گا تو سمارٹ ٹیٹی کا انٹرچینج سن کے اوکے گا یہ کیا چیز ہے تو جب وہ اندر آئے گا تو اکے گا مجھے بھی پلوٹ دیں ایک تو ادھر بڑی ڈیمانڈی کریئٹ ہو جائے گی ابھی جو لوگ پلوٹس لے کے بیٹھے ہوئے میں انہیں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو ان کا پروپر انٹرچینج اپروفڈ ہے گورمنٹ سے ار ڈی اے نے بھی خط لکھا ہے انہچے کو کہ آپ ان کا انٹرچینج بنانے شروع کرتے ہیں لیکن دیکھیں آپ انٹرچینج ہے کوئی تیس فٹ کی گلی تو بننی نہیں ہے مہلے میں مہلے میں تیس فٹ کی گلی بننی ہو تو کتنا شور شراب ہوتا ہے بڑی روڈ اس کے لئے بڑک کرنے پڑے گی وہ پوری جو موٹر وے ہے وہ ایک سائٹ بلوک کرنے پڑے گی پورے چکری روڈ کو انٹرچینج ہے انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ چکری روڈ کے اوپر جو صحیح پروجیکس ہیں جو قریب قریب اچھے لوگ ہیں جو اچھے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں دو نمبری نہیں کر رہے ہیں اچھے پروجیکس کر چکے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن کپیل سمارٹیٹی جو کا انٹرچینج ہے یہ پوری چھپن ہزار کنال چکری روڈ پر اور انٹرچینج کی اوپر سیکیورٹی کے بارے میں اچھے جی لوگ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ پنجاب رینجرز کو انہوں نے ٹھیکا دے دیا سیکیورٹی کا تو وہ تو بالکل سچ بات ہے اس کا نوٹیفکیشن کچھ دنوں میں آ جائے گا ہمارے لوگ زیادہ اچھی خبر کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تو کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ تدھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کا اداروں کو بہت ہم سے زیادہ اچھا پتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اگر کافیل سمارٹڈی کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کانونی تقاظوں کو پورا کرتے ہوئی ہوگا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بارڈرز چھوڑ کے ادار آ کے انہوں نے ڈیوٹی دینی تو پراپر اس کی کوئی فیزیبیلیٹی بنی ہوگی اور پنجاب رینجرز کا اس پروجیک کو سیکیورٹی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارہ ادار آ کے پروجیکٹ میں کریں یہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی تو نہیں ہے پنجاب رینجرز ایک ادارہ ہے اس کی بہت ساری شکوانین تو ہمیں نہیں پتا ان کو ان کے کشک ہوگی کہ جی وہ پرائیویٹ ہاؤزنگ پروجیکٹس کو پیسے دے کے آپ پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر بیریہ ٹاؤن میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی پنجاب پولیس دے رہی ہوتی ہاں پنجاب پولیس بیریہ کے اندر ناکے نہیں لگا کے بیٹھی ہوتی تو اس طرح یہاں پہ یہ جو ریسٹکشن میں آ رہی ہوگی یہ کوئی انڈیا میں تو ہے نہیں پاکستان ہے ہم گورنمنٹ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا پروڈیکٹ ہے گورنمنٹ کیسے اپرووڈ ہے لکھو اربو روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تو جو بھی کام ہوا ہوگا وہ پرائیوانین کے مطابق ہوا گا اور یہاں پہ پروپر پنجاب رینجرز آئے گی اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سیکیورٹی اور وہ ساری چیزوں گے یہ تو سب یہ تو ہم جب دو سترہ میں ہم نے کام شروع کیا جب ہم یہاں پہ ہوتے تھے یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں پھر یہاں پھر ان کی مجبوری بن گیا وہ بھی یہاں پہ پلوٹ بیچ رہے ہیں پہلے باتیں کرتے رہتے تھے فارا ایلائی ایسا ہے 2019 میں ایسی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میں خلاف ویڈیو بناتے تھے فارا ایلائی ایسا ہے دو تین چینل والے دو لڑکے کبھی بیٹھ کے کدر ویڈیو بنا لی کبھی بیٹھ کے ان کو کسی سائیٹی نے کو اچھا کمیشن دے دینا وہ سائیٹی کے اچھی لی باتیں کر دینا ہے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ذاری بات ہے وہ پروجیکٹ اچھا جتنا اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے اتنا وہ کمیشن بھی نہیں دیتا وہ اینڈ یوزر کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو جس پروجیکٹ میں ڈیلر کو زیادہ بینفیٹ ملتا ہے وہ پروجیکٹ کبھی کمیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ ڈیلر اورینٹیڈ ہوتا ہے سمارٹ سیٹی کلائنٹ اورینٹڈ پروجیکٹ ہے تو کلائنٹ اورینٹڈ پروجیکٹ میں بہت سارے پھر ڈیلر حضرات نراز بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی باتیں شاتے پروپاگنڈا یا لوگ بھی نراز ہو جاتے ہیں یا پھر وہ پروپاگنڈا چلتا رہتا ہے لیکن کپیل سمارٹ سیٹی کو دیکھ کر آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیسا ہے اور اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کیسی ہے آپ ضرور پرپٹی نامہ کی آفیس چکر لگائیں آپ کو ایک دفعہ پروجیکٹ کا وزٹ کراؤں گا آپ ایک دفعہ وزٹ کر لیں گے پروجیکٹ آپ ہماری ٹیم کے ساتھ آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ بھی نہیں سکتے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن میں آپ اس کا صرف ایک آت دو بلوکس وزٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ادھر نہیں پھر سکتے یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارا تکیا کلام چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک کو جو بھی پیج لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ ہماری سرویسز انجوائے کریں آپ آئیں آپ دیکھیں آپ فیل کریں ڈیفرنس فیل کریں کہ ہاو پراپرٹی ناما از گیوینگ سرویسز تو ناظرین آپ نے اپنے آنسر سن لی ہوں گے اسی طرح آپ کا بھی کوئی کوئی کوسٹن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور اپنا کومنٹ ڈراب کریں انشاءاللہ اس پہ ہم اس طرح ویڈیوز بنائیں گے اور جو بھی آپ کا کوئی کوسٹن ہوگا وہ ہم نوٹ کر کے اس کے لیے آپ کو الیک سے ایک آنسر دیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ٹھیکیو اللہ حافظ